السلام علیکم آئی ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ خیر یسے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں کھل کھلاتے رہیں تو جناب آج میں ہم چھت پر اپنی سبزی کٹنگ کر رہے تھے رات کے کھانے کے تیاریاں تھی تو آج سوچا ہم نے گو بھی پالک گوش بنا لیں کیونکہ کافی دن سے ہم نے بنایا نہیں تھا زیادہ تر یہ سردیوں کے موسم میں بندی ہے تو سردی انقریب آس پاس شروع ہونے کو یہ ہے تو سوچا کہ چلو آج یہ ٹرائے کرتے ہیں مومن بچے تو ہمارے نہیں کھاتے لیکن یہ ہے کہ بڑے بھی شخص سے کھاتے ہیں تو بچوں کے نئے کچھ چھوٹا موٹا ہو جائے گا اور بڑے کھا رہیں گے آج اب یہ پالک تھا ایک کلو جس میں سے کافی تو خراب نکلا تھا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نکل آیا اچھا پہلے ہم نے اس کو دھوہ کے خوش کر لیا پالک کو پھر میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں شام کا منظر دیکھتے ہیں چھت پہ ہوں میں کیونکہ نیچے کافی تپیش اور دھوپ مطلب یہ گرمی بہت ہو رہی تھی تپیش کی برسا سے تو سوچا کہ چلو تھنڈی ہوا میں بیٹھ کر زبزی کاٹ لیں سورج کو دیکھیں بس کسی بھی ٹائم یہ مروب ہو جائے گا اور مغرب کی ازان ہو جائے گی تو آج کھانے میں ہمارا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا مانا مومن کھانا اس ٹائم تک ہم لوگ تیاری اچھا خاصی ہو جاتی ہے تو کبھی جبھی دیر سا لیتا ہو جاتی ہے سبزی کاٹ لیے ہیں پالک کٹ رہا ہے گوبی بھی ساتھ ساتھ کاٹ لیں گے گوبی میں نے ایک چھوٹی سا ہی لیتی بس کیونکہ زیادہ جب گوبی ہو جاتی تو پھر وہ اتنا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو پالک تھوڑا ہم زیادہ لیں گے اس میں اور گوبی ہم تھوڑی سی لیں گے تاکہ جو پالک کا ٹیسٹ میں جو کبھی کبھی کیمیکل کی بھی پالک میں آتی تو گوبی سے ہوتا ہی ہے کہ وہ ذائقہ اپنا تھوڑا چھوڑ دیتی پالک میں جس سے اس میں فیوار اچھا ہو جاتا ہے سبزی کٹک کرنے کے بعد میں نے پھر چھت پک ہمارے کچھ گم نے رکھے تو اس میں میں نے پانی دیا کیونکہ پھر رات کو ٹائم نہیں ملتا پانی دینے کا اور دوپیر میں تو کافی دھوپ ہوتی ہے تو دوپیر میں منع ہی کرتے ہیں پانی دینے کیونکہ پودے جل جاتے ہیں یہ دیکھیں سورج بھی بلکل ہروپ ہوئی گیا ہے تقریباً اور آزانیں بھی شروع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ سے آواز آنا شروع ہو گئی آزان ہوگی تو ہمارا کام تو ہو گیا تھا سبزی کٹنے والا بس آپ یہ ہے کہ نیچے جا کر میں افصالاً چڑھاؤں گی نماز پڑھ کے یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت منظر ہے یہ میں نے سبزی میں نے دھولی چھت پڑھی میں نے کہا چھو چھت پہ دھولیتے ہیں کیونکہ نماز پڑھنا پڑھنی تھی تو میں نے کہا سبزی دھوکی تاکہ اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تک ہم نماز پڑھ لیں گے پھر کافی یہاں پر کچھلا بچھلا گر گیا تھا میں نے کہا بچے ہاں پر بیٹھ کر سٹوڈی کرتے ہیں تو میں نے ہلکی ہلکی سی اس میں جھاڑو بھی لگا لی تاکہ تھوڑا سا صاف سو تھوڑا سا ہو جائے کہ کہاں پر بچے کو بیٹھنا ہوتا ہے نماز ہی پڑھنی ہے ہمیں یہاں پر مغرب کی تو بس آزان بھی ہونے ہی کوئی ہے نماز وغیرہ پڑھ کے میں نیچے آگئے تو میں نے پیاس کو کٹ کر لیا کہ اس میں پیاس کم ہی جاتی ہے میں ایک پیاس لے لیتی ہے ہیں ڈرمیانی سائز کی اس کو رbaarی شاہو میں نے какаяٹ لیا تھاote اس کو مئنے فرائے کر لیں تو فرائے کرنے سے پہلے میں نے سے متوجہوں بھی میں کوٹ لیا تھا کافی موٹیں تھی وہ کافی مشکل سے ہی کوٹ رہتی ہیں بڑ بڑا چل رہا تھے تو اب میں میں پیاس کو بھی تلنے رکھتی میں نے کہ ہلکیت ہس کو گولڈن کرنے در ایک ہ کرنے سے زیادہ کلر نہ ہی کٹ کرنا تھا اس کا تو جناب ہم نے آئل بھی سمیٹ کر دیا ہے اور ہلکے ہلکے سے یہ فرائی ہو گئی ہے زیادہ اس کو گولڈر مراؤن نہیں کرنا ہلکی سی پنک کلر میں کرنا تھا تو جب ہو گئی تو میں اس میں گوش ڈال کے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تاکہ اچھے سی سمیل پیاس کا فلیور آ جائے اور پھر اس کی جو ہوتی ہے سمیل وہ بھی نکل جاتی گوش کی تو اب میں نے اس میں لحسن ادھرک جو میں نے چاپ کیا تھا میں نے جو کوٹ لیا تھا اس کو میں نے ایڈ کر دیا ابھی دالنے کے بعد میں نے اس کے اچھے سے بھنائے کر دی تاکہ لحسن ادھرک کا بھی کچھاپا نکل جائے اور گوش بھی ہمارا اچھے سے بھن جائے تو کافی مشکل سے لکڑی کا چمچہ ہوتا ہے وہ اس میں سٹیل کی دیکچے میں کافی مشکل سے گھومتا ہے پھر میں نے اس میں سالے مسالہ جات ایڈ کر دی دو چمچے میں نے اس میں ریڈ چلی ڈالی اور پھر میں نے اس میں حلدی بھی میں نے اپنے ٹیس کے مطابق ڈال دی کر کے کر لیں گے ایڈجس کر لیں گے پھر مسالوں کو بھی اچھے سے بھوننا ہوتا ہے کیا کہ اس کی حران نکل جائے اب سبزی کے بھی اس میں ایڈ کر دوں تاکہ سبزی بھی اپنے پانی چھوڑے گی تو اس میں ہمارا گوش بلکل کر جائے گا وہاں پانی بہت ہو جاتا ہے کہ اس کو بھون بھون کر اپنے سے پانی نکلتا ہے پالا کیونکہ پانی بہت چھوڑتا ہے یہ سالے سبزی میں نے اس میں ایڈ کر دی اب میں تھوڑا سا مطلب ایک گلاس کے خریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا تاکہ گوش اچھے سے ہم گل جائے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ پالا بھی پانی چھوڑتا ہے پھر میں نے اس کو کیپ لگا دیا اور میں اس کو جب وائل آئے گا ایک تو میں چولا اس کا کم کر کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے اس کو پکنے رکھ دیا میں نے تو جناب ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا میں نے ٹیمارٹر دو ٹیمارٹروں کو کوئی نے کٹ کر لیا تھے اور ہری میں چھیل ادھووک اور تھوڑا خالدھانیا میں اوپر سے ڈالوں گی اب اس میں جو ٹیمارٹر میں نے کٹ کر لیا تھے دو وہ میں نے اسپیٹ کر دی ہے تو کیا ٹیمارٹر بھی اچھے سے اس میں گوش میں اور گل جائیں اور گوش میں فریور بھی آ جائے گا اس کا اب میں اس کو اچھے سے پکا لوں گی تاکہ ہی ٹیمارٹر گل جائے اور جو گوش میں قصر رہ گئی تھی وہ بھی تھوڑی نکل جائے گی اور اچھے سا گل جائے گا اب جو ہری میرچے اور ادرک اور ہرا دھنیا ہے وہ میں اس کو اوپر سے بھوننے کے بعد میں ڈالوں گے تاکہ اس کے گرین پنڈ لہز ارمش کا اور ہر دھنیا کا نظر آئے تو اب یہ اس کا تیل اوپر آ گیا تو میں نے یہ سب چیزیں جو میں نے رکھیں تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو سالن میں آ جائے پھر اس کو میں تھوڑا سا گھما لوں گی تاکہ یہ سب جگہ مکس ہو جائے اچھے سے اب میں نے اس میں تھوڑا سا گرہ مسالہ ون ٹی سپون کے خریب میں نے اوپر سے اس میں ایڈ کرا تاکہ اچھی سی ہم خوشبو آ جائے اور اس پہت بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے تو جی ہمارا یہ سالن ریڈی ہو گیا ہے پالا گو بھی کوش آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اللہ حافظ